بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آہ کافی عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں آہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں آرم باعمل جناہ مریانہ سید فدا حسین بخاری صاحب کا کہ وہ ہمیشہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکار کا تشریف رہتے ہیں کرونا کی وجہ سے کافی بیچ میں آہ گہ پا گیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کا ہی نظام جو ہے وہ تبدیل ہو گیا تو انشاءاللہ پہلے جو پروگرام ہم شریع مسائل کے نام سے کرتے تھے اب دوبارہ سے احکامیں شریعت کے نام سے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کافی عرصے تک ہم آپ کی خدمت میں شریع مسائل پیش کرتے رہے اس کا پنیادی مقصر یہی تھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جو مسائل ہیں فقی مسائل ان سے آگاہ رہیں اور بہترین انداز سے ان کو ادا کریں تو ابھی ہم انشاءاللہ دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ شروع کر دیں گے تو احکام شریعت کے نام سے انشاءاللہ ہر بدھ کو چھے سے سات بجے تک کبرہ صاحب بھی ساتھ انشاءاللہ ہمارے ہوں گے تو آج کیونکہ پہلا پروگرام ہے تو میں خواہش کروں گا اعتماد کروں گا کبرہ صاحب سے کہ شریعت کا جو بنیادی جو مفہوم ہے وہ ہمارے ناظرین تک اگر آپ اجازت دیں تو جی سلام علیکم جی ملانا صاحب سے ایک سوال ہے جی بتائیے ابھی کھلی ہے لائن کیا ابھی نہیں جی کھل گئی ہے جی اچھا مہربانی مجھے ملانا صرف ایک کوئسٹن کرنے جی بتائیے اسلام علیکم ملانا دونوں حضرات خدمت میں آج آپ علیکم سلام ملانا جی ایک سوال کرنا ہے کہ میں میں ابھی دیکھا ہے کہ مردوں کی جواب پہ نماز تھی محرم کے دنوں میں اور اس کی پیچھے لیڈیز بھی کھڑی ہو گئیں اور ان میں نے کہا کہ یہ اجازت ہے چھیک اور لیکن میں نے کسی حرم میں ایسا نہیں دیکھا کہ بلکل امیج یہ اکلی مردوں کے بعد بغیر کسی پردے یا گیپ کے بغیر اور سے پیچھے کھڑی ہو جائیں نماز کے لیے چھیک تو مجھے بہت حیرت ہوئی میں نے ان سے پوچھا اور ان نے کہا نہیں اور وہ جو ہمارے ایک مولانا تھے جو کہ یانگ مولانا تھے لندن سے آئیت سے نماز مجلس وغیرہ پڑھنے کے لیے وہ بھی آگے نماز پڑھا رہے تھے چھیک انہوں نے بھی اوجیکشن نہیں کیا چھیک اور یہ ایسا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے مشہد میں بھی آج کے موقع پر بھی ہوتا ہے اور امام حضار علیہ السلام کے جی میں نے دیکھا ہے خبس میں بھی ہوتا ہے ایسا کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں باجمار چھیک تو آج کا جو ہمارا موضوع تھا کہ شریعت کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ ہمارے ہے بہت شکریہ بخاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیال میں عذافہ کرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام وعلا اشرت الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام وعلا اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین اما بعد انداللہ انددین انداللہ الاسلام رسول تو ہمارا یہ جو پروگرام ہے انشاءاللہ احکام شریعت پہلی بات میں ارزکروں کہ حکم کی جمع ہے احکام عرف کیو پر زبر ہے احکام شریعت یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے جو حکم ہیں اسی طرح رسول پاک کے جو حکم ہیں آئمت ہار کے جو احکامات ہیں تو ان کو بیان کیا جائے گا اور یعنی شریعت کے احکام اب یہ ہے کہ ایک ہے دین ایک ہے شریعت یہی جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ اند دین اند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہے اور الاسلام ہوا تسلیم اسلام وہی تسلیم کا نام ہے تو ایک ہے دین ایک ہے شریعت تو دین جو ہے وہ حقیقت میں تو وہی اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بیجے ہوئے رسولوں پر ایمان اس کی کتابوں پر ایمان ان ساری مجموعہ جو ان چیزیں بنتی ہیں ان سب کا نام دین ہے تو دین کے معنی لوگت میں جب دیکھتے ہیں تو کبھی اطاعت کے معنی میں آتا ہے کبھی جو ہے وہ بدلے اور جزا کے معنی جیسے سورہ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا یعنی جس دن جزا دی جائے گی کیامت کے دن تو دین اس معنی میں بھی آگیا اور یہ جو آیت پڑھی ہے اندین اندل اللہ اللہ بندگی اختیار کرنا سرنڈر رہنا اس کے حکم کے سامنے یہ دین ہے تو دین جو ہے وہ عمومیت رکھتا ہے اور شریعت جو ہے وہ اخص ہے مثلا دین تو سب کا ایک ہی ہے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو ماننا اس کی وعدانیت کو ماننا اور اس کے نبیوں کو ماننا اور قیامت کو ماننا یہ دین کے اصول ہے اور تین اصول ہیں دین کے اور یہ دین کے اصول جو ہیں یہ باقی جو عدیان ہیں ان میں بھی پائے جاتے مثلا حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی یہ عدیان ہیں تو ان میں خدا کو ماننا نبیوں کو ماننا اور اسی طرح قیامت پر امار رکھنا تو یہ تین اصول تو سب میں تو اس لیے کہا جاتا ہے دین ایک ہی ہے حضرت آدم سے لے رسول پاک دین ایک ہی ہے صرف شریعتیں ہیں جو بدلتی رہتی یا ان میں کوئی ترمیم اور تنصیق ہوتی رہتی شریعت کا معنی شریعت اصل میں لوگت میں تو یہ شریعت کہتے ہیں کہ وہ دریاء میں وہ خاص جگہ بنی ہوتی جہاں سے پانی پینتے ہیں حیوانات اور جو ہے نا وہ ایک رستہ بنا ہوتا ہے خاص بعض دوا ایک تو دریاء کئی جگہ بلکل پلین ہی چال رہے ہوتے ہیں زمین پہ کئی جگہ پر ہوتے ہیں کہ کبھی وہ گہرائی میں ہوتے ہیں اور باہر چٹانے ہوتی ہیں بڑے بڑے وہ مٹی کے تودے ہوتے ہیں تو خاص جگہ جہاں سے دریاء کا پانی پینے کے لئے جانور آتے ہیں اس کو کہتے ہیں شریعت تو شریعت راستے کو بھی کہتے ہیں اور وہ خاص جگہ جہاں سے دریاء کے پانی سے جاندر استفادہ کرتے ہیں اس کو بھی شریعت کہتے ہیں تو ایسا ہی سمجھ لیں کہ دین ایک دریاء ہے اور اس سے استفادہ کرنے کے لئے مختلف اقوات میں جو نبی آئے ہیں تو ان کی جو اللہ کے حکم سے جو احکامات آئے ہیں اس کو شریعت کہتے ہیں تو اس لئے دین تو وہی ایک ہی دین ہے اور شریعت جو ہے وہ بدلتی دیتے ہیں شریعت موسوی شریعت حضر عیسیٰ کی شریعت حضر موسیٰ کی شریعت حضر ابراہیم کی شریعت تو شریعت ہیں جو ہیں اور وہ زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حکامات آتے رہتے ہیں مسائل کے طور پر اس میں کیا تبدیگی ہوئی پچھلی شریعتوں میں ایسا ہے کہ پچھلی تو مطلب پانی سے دھلکے نہیں بلکہ اس کو اتنا اس نہ کاٹنا پڑے گا مثلا مثال دے رہا تو ابھی ہماری شریعت سہل اور آسان ہے کہ وہ جہاں کپڑا نجس ہو گیا اس کو دھولیں اور وہ اصل نجاس زائل ہو گئی اس کے بعد آپ نے ایک دو دھویا تو پاک ہو گیا اور اسی طریقے سے اور بہت سار مثال دی جا سکتی تو مطلب ہے کہ شریعت جو ہے وہ دین سے اخص ہے دین عمومیت رکھتا ہے تو دین جو ہے اصل میں کہا گئے دین وہ ہی ہے جو اللہ کے سامنے تسلیم ہونے کا نام یہ دین ہے تو مجموعہ قوانین جو ہیں وہ دین کہلاتے ہیں تو دین کے پھر دو اسے کیے گئے ہیں ایک یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دین کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے ایک تو وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مطلق اس کی ذات کے مطلق اس کی صفات کے مطلق اس کے افعال کے مطلق تو اس پر جو کیا نظریہ رکھتا ہے اور پھر ایک وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پریکٹیکل کرنے کے لئے جو حکم دیا ہے مثلا نماز پڑھو آتو زکاة زکاة ادا کرو تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے فروع دین تو اصول دین جو ہیں پانچ اصول دین جو تین ہیں وہ تو سب میں مشترقہ پائے جاتے ہیں توحید نبوت اور قیامت یہ تین چیزیں جو ہیں یہ تو سب میں پائی جاتی ہے جو پچھلی دنی شریعت اور امامت کا پڑھتے ہیں تو ہمارے ہاں مذہب شیعہ میں وہ یہ ہے کہ یہ دو اصول یہ اصول مذہب ہیں تو اس لئے جو شخص جو ہے وہ تین اصولوں کو مانتے اللہ پر ایمان نبی پر ایمان قیامت پر ایمان وہ مسلمان ہیں تو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی جو گوائی دیتا ہے وہ مسلمان ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی صفت کو بھی مانتے ہے کہ اللہ عادل ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اگر چلے تو بارک تعالیٰ کی اور بھی صفات ہیں تو انشاءاللہ ہم پروگرام میں یہ جو ہمارا پروگرام ابھی شروع ہوا ہے احکام شریعت تو اس میں ہم تھوڑا حصہ پہلے والا جو ہے وہ عقائد کے بارے میں بات کیا کریں گے اور آدھا حصہ تقریبا جو ہے اس میں فقی مسائل جو ہیں وہ بیان کیا کریں گے تو اس لئے ہم نے اس کا نام حقام شریعت جو رکھا ہے تاکہ شریعت میں جو بھی چیزیں وہ عقائد کے والے سے اچھا بات ہو رہی تھی عقائد تو ایسا کہ عقائد جو ہے وہ ان نظریات کا نام ہوتا ہے جن پر انسان بلیو رکھتا ہے یقین رکھتا ہے تو یعنی اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے اس کا دل و دماغ سے تعلق ہے اس کو عقید ویسے کہتے ہیں عقد سے عقد کا معنی ہوتا ہے رسی کو دو سیروں کو جب آپ جوڑ دیں تو جو گرہ بن جئی اس کو کہتے ہیں عقد یعنی اب ٹوٹے گی نہیں تو یعنی وہ وہ ہے عقیدہ تو سب سے پہلے توحید اس میں آتی ہے جی چونکہ اصل تو توحید ہی ہے تو باقی تو اسی توحید سے ہی باقی چیزیں نکلتی ہیں تو یہ توحید جو ہے اس پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ پچھلے جو ہے حضرت موسیٰ کی شریعت والے یا حضرت عیسیٰ کی وہ بھی ایمان رکھتے ہیں اگرچہ ابھی انہوں نے شکل اس کی بگاڑ دی ہے تو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ اپنے اپنے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اسے حساب سے دیکھا جائے تو جو مسلمان ہے وہ بھی توحید پر ایمان رکھے رسول پاک پر ایمان رکھے ان کی نبوت ان کو آخری رکھتے ہیں اور جو ہے قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ مسلمان تو اسی وجہ سے ہم ان کو نجس نہیں سمجھتے ہیں یہودیوں عیسائیوں کو یہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں صاحب چونکہ وہ تو مشرق نجس ہیں لیکن اگر کوئی بعض فقی یا وہ کہیں کہ جناب چونکہ یہ بعض جو پچھلے عدیان والے ہیں انہوں میں سے بعض جو ہیں وہ کسی شخصیت کی یعنی اس کو اللہ مانا شروع اس کو مطلب ہے خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں یا توحید میں مسائل یعنی انہوں نے گھڑ لی ہیں تو چونکہ پھر کہا وہ آجے گی شرق کی بحث میں کہ بھی یہ اللہ کی ذات میں شریک کریں اس کی صفات میں شریک کریں اس کے افعال میں شریک کریں نجس ہیں لیکن جو موجودہ فقہہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اپنے دین پہ چل رہے ہیں تین چیزیں ملتی ہیں ہماری تو وہ چونکہ مانتے تو ہیں اس لیے وہ نجس نہیں ہیں البتہ میں یہ بھی ارد کروں کہ بعض تو ابھی ایسے فقہہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں انسان جو ہے بحثیت انسان نجس نہیں ہیں وہ تو ان کو وائنڈ آف ہو گئے انہوں کے لئے تو کوئی بھی انسان جو ہے اس کی ذاتی نجس نہیں لیکن اکثریت فقہہ کی ابھی ہے ایسی جو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو مشرق وہ نجس ہیں اور کیونکہ قرآن مجید میں بھی آیا کہ مشرق نجس ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ اصول دین جو ہیں وہ پانچ توحید عدل نبوت نبوت امامت قیامت تو شیعہ اس کی عدالت کو مانتے ہیں اور نبوت کے ساتھ امامت کو مانتے ہیں یعنی نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی لیکن اس کے بعد رسول پاک کے کہنے پر اور اللہ کی عدائت پر یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تو منسوس من اللہ بارہ امام ہیں تو ہم امامت کے قائل ہیں تو جو اس لئے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ساتھ علیون ولی اللہ پڑھتے ہیں یعنی ہم کلمہ پڑھ کے یہ قرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ولی وخلیفته بلا فصل بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور رسول کے وسیع ہیں اور خلیفہ ہیں بغیر کسی فاصلے کے اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول پاک کے بعد جو ہم مانتے ہیں مولا خلیفہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نہیں اگرچہ لوگوں کی طرف سے بنائے ہوئے خلیفہ موجود ہیں لیکن بات یہ رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے بنایا ہوا خلیفہ جو ہے وہ مولا علی علی بلا فصل تو اصول دین اور دوسرا جو شعبہ ہے جو ہے وہ فروع دین نماز اور زہر تو اصول دین مثال کے ذریعے سمجھایا جائے تو ایسے ہے کہ ایک درخت ہے تو درخت کی جو جڑے ہوتی ہیں ان کو اصل کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اصول اور جو اس کے برگ اور شاخ اور پتے وغیرہ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں فروع تو اصل ہی اگر کسی کی خراب ہو مثلا اصل ہی نہ ہو تو جو برگ پر لگیں گے تو اصل میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام ایک درخت کی مانند ہے اور اصول دین ہیں اور فروع دین ہیں اصول دین تو یہی پانچ ہیں کہ جن کو ماننا ضروری ہے ان پر یقین رکھنا ضروری ہے اور ان کو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہئے کہ یہ نہیں کہ چونکہ میرے بابا جان نے کہا ہے اللہ ایک ہے تو میں اللہ ایک نہیں آپ کے پاس دلیل ہونی چاہئے تو لہٰذا یہ جو اصول دین ہوتے ہیں ان کو ماننے یعنی یقین کے ساتھ آپ کو یقین ہونا چاہئے لیکن جو فروع دین ہے تو وہ دس کیے جاتے ہیں بڑے والے مثلا نماز تبر رہا ہے تو یہ دس جو ہے یہ جیسے مراجانہ کہا اس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ فروع دین صرف دس میں ہی محدود ہے یہ جس کو کہتے ہیں موٹے موٹے تو وہ جمع کر دیئے گئے ہیں وائلہ اور بھی بہت سارے فروع ہیں تو اصول جو ہیں یہ پانچ تو آج ہم تھوڑا ماظر سے کہ ہمارے ہاں جو مجالس ہوتی ہیں خاص طور پہ بھی محرم کا مہینہ سفر کا مہینہ بہت کم جگہ پہ جو اہل ممبر ہیں وہ یہ توحید کے موضوع کو حالانکہ یہ سب سے بدیادی یہ ہے کم بیان کیا جاتا ہے جی کم بیان کیا جاتا ہے یہ بھی ہوتا کہ موضوع کیا دیا گیا ہے نا بعض دفعہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جو مجلس پڑھانے والے جنہوں نے اچھرہ پڑھوانا پہلے سے ایک موضوع مقرر کر کے اسی میں پانچ ملک کر گیا دس ملک کیا یہ بنیاد ہے ہاں جی تو یہ تو تیہ کر لیا گیا ہے کہ مسلمان تو اس کے بغیر مسلمان ہوئی نہیں سکتا یہ سوچ لی جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہیں تو لہٰذا ابھی جو مقصد مجلس اعضاء کا بنا لیا گیا ہے مطلب بن گئے نا ایسے ابھی جو مجلس اعضاء کا مقصد بنا لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو فضائل کی بات تو اس میں زیادہ زیادہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں اور مسائل کیونکہ یہ اختلافی معاملہ ہے نا باقی مضائل کے ساتھ ہمارا کہ ہم مولا علی کو بلا فصل خلیفہ سمجھتے ہیں امام اول سمجھتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور دوسرا حصہ جو ہے مسائل کا ہو جاتا ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو عموماً ان دو موضوع کو ہی لیا جاتا ہے تو بہرحال جو آپ فرما رہے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے پانچ منٹ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوگی تو آگے جا کے پھر سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو ہم جو ہیں اس پروگرام میں عقائد بھی بیان کریں گے پہلے حصے میں اور دوسرے حصے میں جو ہے وہ فروع دین جنہیں احکامات بھی بیان کیے جائیں تو میں ارز کروں کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے یہ فضیلت اسے عقل کی بدولت حاصل ہے عقل کے ذریعے وہ غور و فکر کرتا ہے اور اپنے مختلف مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ترقی کی راہیں تلاش کرتا ہے زبان کے ذریعے وہ اپنے معتقاد دات جو بھی اعتقادات اس کے زبان کے ذریعے مشہدات اور تجربات نسل منتقل کرتا رہتا ہے دوسرے جانداران جو ہیں وہ ان صلاحیتوں سے محروم ہیں تو اپنی زندگی اس جبلت کے مطابق گزارتے ہیں جو فطرت نے اس قوت دیت کرے تو بات ہوئی کہ انسان جو ہے اس کو ایک تو عقل سے نمازہ گیا ہے دوسرا جو وہ سوچتا ہے جو فکر کرتا ہے یا جوسرے سے طلب کرتا ہے تو اس کے لئے قوت گو جائی بھی دیئے تو یہ عقل ہوئی ہے اس کے پاس اور زبان بھی دیئے تو یہ قوت جو ہے یہ انسان کو اللہ نے دیئے اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے روح اور بدن کا جو ہے مراقب ہے ایک اس میں جسم ہے ایک اس میں روح ہے اور جب تک ان دونوں کا باہمی تعلق برقرار رہتا ہے انسان زندہ کہلاتا ہے اور سوچ و بچار اور نقل و حرکت کے قابل ہوتا ہے لیکن اس رشتے کے منقطع ہو جانے پر جسد انسانی بے حص اور بے حرکت ہو جاتا ہے روح جب نکل جاتی اور اس کی مختلف قوتیں ظاہری طور پر پھر وہ ظاہل ہو جاتی اچھا اب یہ ہے کہ خوشگوار زندگی انسان کو دنیا میں خوشگوار زندگی گزارنے اور راہ کمال پر گامزن ہونے کے لیے بدن اور روح دونوں کی ترقی اور نگے داشت کی ضرورت ہے اگر اس کا بدن یا روح صحیح طریقے اور صحیح راستے سے بھٹک جائے تو نکامی اور نامرادی اس کا مقدر بن گاتی چونکہ انسان فطری طور پر اپنا فائدہ اور بھلائی چاہتا ہے لہذا وہ اپنے لیے صحیح راستہ تلاش کرنے کا مطمئنی رہتے اور وہ اس مقصد کی حصول کی خاطر عقل کا سہارہ لیتے اچھا اس کے باوجود کہ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل دی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ عقل کی بھی رسائی ایک حد تک ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس تک عقل کی رسائی نہیں ہے جب تک کوئی اللہ کا نبی یا نمہیندہ نہ بتائے تو عقل جو ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکتی تو اس کے باوجود کہ جہاں تک عقل انسان کا تعلق ہے اس کا دائرہ عمل محدود ہے اور وہ ان تمام جسمانی اور روحانی مسائل کو حل کرنے پر قادر نہیں جو انسان کو وقتا فوقتا پیش آتے ہیں مثلا انسانی کمزوریوں اور مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا تو سمجھ سکتی ہے کہ اس کائنات اور خود انسان کا کوئی خالق کو مالک ہے لیکن وہ کون ہے اس کا صحیح دراک اس کے بس کی بات نہیں یعنی یہ تو سمجھتی ہے کہ کوئی طاقت ہے اس کو دلیل گیری بیسے ہو جاتی ہے تو لہذا بلخصوص اس لیے بھی کہ وہ پیکر محسوس کی خوگر ہے یعنی انسان جو ہے نا وہ جسم اور جسمانیت سے خوگر ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات جو نہ جسم رکھتی ہے نہ مقام میں اس کو محدود کیا جا سکتا ہے تو عقل جو ہے وہ پھر اس کی رہنمائی کے لیے بھی اللہ کے نمائندے ہونے ضروری ہیں اور عوام الناس کے لیے اتنا کافی ہے کہ زیادہ اگر وہ اس گہراری میں جائیں گے تو پھر زرہ کیونکہ جس کا یہ شعبہ نہیں ہے اس کے لیے اتنا کافی ہے بدیادی چیزیں توحید کے مطلب وہ ایسے ہے کہ جب علم نے اتنی ترقی کر لی ہے تو انسان کہہ نہیں سکتا انسان کے ذہن میں وہ سوالت آتے ہیں آپ اس پر روک ٹوک نہیں لگا سکتے کہ بس یہ یہ ہے نہیں اس کے ذہن میں سوال پہ سوال آتے اور جب تک وہ کانے نہ ہو جائے اس وقت یہ سوال ختم ہوتے نہیں تو لہذا علم معرفت بڑھتا ہے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں پھر ان سوالوں کا جواب بھی تو دینا ضرور ہی ہے تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے کہیں سورج کی پر استش ہوتی رہی اور کہیں چاند اور ستاروں کی پر استش ہوتی رہی کہیں آگ کو معبود مانا گیا تو طاقتوائی چیزوں کو جو کہیں مثل ساپ کو نا کو اس کے سامنے سر جھکایا گیا تو انسان نے اپنے سے زیادہ طاقتور اور جابر انسان کو اپنا رب تسلیم کیا ہے اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بنائی اور ان کے آگے سربسجود ہوا یہ سب اس کی محدود اور ناکس عقل کی کارستانی ہیں یہ تو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے ہستی اب اس ہستی کو وہ دیکھنا چاہتے ہے مجسم صورت میں اور اسی طرح جہاں انسان میں اللہ تبارک تعالی نے حص حقیقت تک پہنچنے کی حص رکھی ہے حص جو سجو اس کو کہتے وہ بھی انسان میں یہ بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بندگی کروں عبادت کروں یہ بھی چاہتا ہے تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ بعض دفعہ کسی کو اپنے سے بڑی طاقت سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر جو سورج کو پوچھتے ہیں وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ سورج مبدع زندگی کا اسی سے حرارت ہے اسی سے زمین میں گرمی ہے جو کہ ہر چیز کے وجود میں لانے کے لیے جہاں مطلب حرارت کی ضرورت ہے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے اور پانی کی ضرورت ہے اور زمین کی ضرورت مثلا یہ ساری چیزیں ہوتی تو چیز جو زمین سوکنے والی چیز جو اٹھتی ہے اچھا تو نبی اور سعادت انسان اکل کے تمام کتائیوں کے باوجود محذب انسان چونکہ فطری طور پر سعادت کا عرض مند ہے اور فضائل امدہ اخلاق اور عدل انصاف کو تب انپسند کرتے لہٰذا اسے ایک ایسے پیشوا اور مسلح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو اسے اچھے اور برے صحیح اور غلط میں تمیز کرنا سکھائے اور اس کی رہنمائی اس خالق کے حقیقی طرف کرے جس کی انسان کو ہمیشہ سے تلاش ہے اور یہ بھی لازم ہے کہ وہ پیشوا اور مسلح جو ہے علم اور فضل میں یکتہ اور ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے بسورت دیگر وہ خود جو اسلاح کرنے والا ہے وہ بھی محتاج ہوگا کہ کوئی اور ہو جو اس کی اسلاح کرے تو لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مسلح مسلح یعنی جو اسلاح کرنے والا ایک ایسے ہستی کی جانب سے معمور ہو جو ذاتن یعنی جو ہستی آئی ہے وہ دانہ ہو بینہ ہو اور ہر حاجز سے بے نیاز اور قادر قطی یعنی کس کی طرف سے یہ آئے نبی اور امام اس ہستی کی طرف سے جو کہ ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھتی ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں اور وہ قادر ہے قدیر ہے علیم ہے خبیر ہے اور پھر وہ اپنے بھیجے ہوئے کو ان علوم سے آراستہ کرے چکہ اگر اس کو علم نہیں دے گا تو وہ کس طریقے سے رہنمائی کرے یہاں پر بات جو کہتے ہیں نبی کو علم دے دیا ہمیں علم اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے تو لہذا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو نبی بنانا ہے اور اللہ اس کو علم دے کے بیجتا ہے وہی رب جلیل ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور اپنی تمام مخلوق میں سے انسان کو افضل ٹھہر آیا اس نے انسان کو قوت عمل دی اور اس کے لئے گونہ گون نعمتیں تخلیق فرمائی تاکہ ان سے استفادہ کرتے وہ اپنی سعادت اور ترقی کی راہ اموار کریں اس نے یہ احسان بھی فرمایا کہ انسانی اکل کو رائے راز دکھانے کے لئے خود قوانین عدل وضع کرے اور وہ قوانین دنیوں اور آخرت کی فلاہ و بہبود حاصل کریں اور انہی قوانین کلی کو دین کا جاتا ہے یہ ساری جو اب نے بیعث کی ہے تو اس میں یہ آخر میں یہ چیز ہے کہ یہ جو سارے قوانین انسان کی فلاہ و بہبود کے لئے اللہ نے وضع کیے ہیں ان قوانین کو دین کا آجان تھا یہ توحید شناسی نہ ہونے کی وجہ سے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض کم اکر لوگ کوئی پیروں کو سجدہ کر رہا ہے کوئی اور چیزوں کو سجدہ کر رہا ہے کیونکہ وہ توحید کی جو معرفت ہے توحید شناسی جو ہے وہ ان میں کیونکہ نہیں پائی جاتی ان اگر کسی کو توحید کا ہی نہیں پتا ہے وہ کہے کا مسلمان ہے تو لہٰذا مارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے اس کی عظمت علم اور قدرت کے اثار کائنات کی تمام موجودات میں نمائی ہیں یہ اثار ہمارے وجود میں بھی ہیں جاندار نباتات حیوانات دنیا میں آسمان کے ستاروں میں عالم بالا میں غرض کے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو آثار ہیں وہ آشکار ہیں اور ہمارا قیدہ ہے کہ موجودات عالم کے اسرار میں ہم جس قدر غور و فکر سے کام لیں گے اسی حساب سے اس ذات پاک کی عظمت اس کے علم اور قدرت کی وسط سے باخبر ہوتے جائیں یہ آپ کے سوال کا بھی جواب آگیا آپ نے کہا تھا کہ اتنا پتا ہو کہ اللہ ہے اور اس نے پیدا کیا تو یہ ایک طاقت ہے جس نظام لیکن اتنا کافی نہیں کیونکہ جتنا جتنا ہم غور و فکر کریں گے اسی حساب سے ذات پاک کی عظمت محبت پیدا ہوگی کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا گیا کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے کیونکہ کائنات کی نشانیوں میں اللہ کی نشانیوں میں وہ غور و فکر نہیں کرتے جی لے صاحب بتائیے میں نے کوئی بات پوچھ نہیں تھی شاہ صاحب سے جی جی بتائیے کھو در اچھا ایک میں دعا دی تھی سر اس میں کچھ الفاغ ہیں اس کا اگر میننگ آپ بتا دے تو بڑی مہربانی جی تو وہ یہ ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی دوسرا لفظ ہے محمد صلی اللہ کیا فرق ہے امت اور امت اس کو اگر وزاد فرمائے تو یہ کس دعا کی جملے ہیں یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ جی ایک بزرگ ہے ان کا ہے اللہ مغفر آگے ہے اللہ مغفر اللہ مرحم اللہ مجبور اللہ مفرج ان امت سیدنا محمد صلی اللہ صلی اللہ مطلب یہ ایسا ہے کہ آپ جو اثنٹک دعائیں ہیں نا جی ان کو پڑھیں مفاتی الجنان میں ساری دعائیں ہر ہر نماز کے بعد جو دعائیں پڑھی جانے والی ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں اور اسی طرح لمبی دعائیں جو ہیں وہ دعائے مشلول ہو یا دعائے عرفہ ہو یا دعائے ابو حمزہ سمالی ہو وہ ساری دعائیں دیکھ آپ نے فرق پوچھ ہے امت امت بھی کر دیں مطلب یہ ہے جب امت آپ کہیں گے تو یہ اضافہ ہوا یا کی طرف امت 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 محمد کہیں گے تو اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی امت تو یہ امت رسول پاک کی ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ میری امت تو یہ تو غلط کہ نا باغ میری امت تو نہیں امت رسول پاک کی ہے تو لہٰذا امتی کا مطلب ہوتا ہے میری امت جیسے کتاب میری کتاب کلم میرا کلم ٹھیک ہے تو دار میرا گھر تو لہٰذا یہ یا جو ہے نا انسان کی طرف پڑتی اس میں مسئلہ یہ ہے میں اگر کہتے تو میں پورا الفاظ بول دیتا ہوں اللہ مغفیر لئمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ یا پھر یا آپ غلط پڑھ رہے ہیں یا نہیں ہے وہ ہی معرف کر ہوں نا یہ پھر جو اگلے جو آرے ہیں نا نفاظ اس میں امت کا ذکر مجھے جو سمجھ جاتی ہے یہ ہے کہ یا اللہ میری مغفر فرما نبی پا صلی اللہ سلم کے صدقے میں اور جب امت ہم کہتے ہیں تو اس میں مجھے سمجھ کہ نبی پا صلی اللہ سلم کی ساری امت مغفر فرما ایسا ہے بات سنیں یہ زیر زبر کی بیسیں اور یہ جب تک آدمی پڑھ گرامر بات یہ ہے کہ اگر امت محمد ہے آپ اس کو گیرہ کر تی پڑ رہے ہیں تو سننے والا سمجھ جیسے کہ یا بھی درمیان میں آپ اضافہ کہ نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ اللہ مغفر لے امت لے امت محمد تین نبی چلو مجھے بیعث تھوڑی کرنی ہے میں تو صرف سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اس کا مطلب ہے اللہ امت محمد کو بخش دے یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ امت محمد کو بخش نہیں شکریہ تو جی بسم اللہ لے لے قط کٹ گئی کٹ گئی تو ہم بات ہو رہی تھی کہ اسی موضوع پر تھوڑا سام میری امت کو بخش دے تو وہ ہمارے ہاں میری امت کو بخش نہیں زبی کی امت حسول پاک کی امت کو بخش ہمارے ہاں جو عدل کا کنسپٹ ہے حسول دین میں تو اس میں تو یہ ہے نا کہ ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا خب ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اللہ ریکویسٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ مجھے بخش کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں دعائیں قبول کروں گا اور بخش کی دعائیں قرآن مجید میں نے ربنا غفر لی ولی ولی دعی ولی المومنین یوم یکوم الحساب اے اللہ مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے اور ہر مومن اور مومن کو بخش دے یوم یکوم الحساب قیامت کے دن جب تُو حساب لے گا تو لہٰذا مغفرت ہے اس سے مانگنا تو بطل بیان دین ہے نا کسی پر ظلم نہیں کرتا اور یہ بندے ہی ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا لیکن جنہوں نے ظلم کر لیا اپنے نفسوں پر تو اب وہ اللہ سے جب مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول کرتے ہیں تو بات ہو رہی تھی کہ کائنات تو معرفت خدا اور بڑھتی ہے اس کی تو اس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی عظمت اور اس کے علم اور قدرت کی وسط سے باخبر ہوتے جائیں جو جو آپ غور و فکر کریں گے علم و دانش کی ترقی کی بدولت روز بروز اس کے علم اور حکمت کے نئے نئے دریچے جو ہیں اس سے کھلتے ہیں یہ ہماری فکر کو نئے جلانی بخشتے ہیں یہ افکار اس ذات حق سے ہمارے والہانہ عشق کا سرچشمہ ثابت ہوں گے اور یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں جی کھا لے دیں سلام علیکم جی سلام علیکم جی اچھا جی قرآن مجید میں ہے زمین میں اہل یقین کے لئے نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو سورہ زاریات آیت نمبر بیس اور اکیس ہے سگام اگئے کھوں جی ہلو جی وہ ٹیلی فون سے نہ سنیں بات کریں ادھر وہ ٹی وی پہ سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غور و فکر کرنا جو ہے نا چونکہ عقل دی اللہ کو اللہ نے بندوں کو تو عقل کا کام یہ ہے کہ غور و فکر کرنا سوچ نا چھیک اور اتنی کی مار پت پر بس اجمالی سی معرفت رکھ لیں بس اللہ ہے اس نے پیدا کیا تو وہی رزق دیتا ہے وہ مار تا جی تا بس سب چیزیں اسی کے اختیار میں ہیں جی اچھا ایک اور آیت ہے قرآن جی اِنَّ فی خلق السماوات وَالْعَرْض وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَار لَا آیَاتٍ لِعُولِ الْعَلْبَابِ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں ان صاحبان عقل کے لیے نشانیاں اچھا کن کے لیے اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهِ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما قیام کی حالت میں اٹھے ہوئے وَقَعُودًا بیٹھے ہوئے وَعَلَى جُنُوبِهِن اور پہلو بدلتے ہوئے وَيَتَفَقْرُونَ وَالْعَرْضِ اور وہ زمین و آسمان کی خلقت پر وہ فکر کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَاظَ بَاطِلَا اے ہمارے رب تُو نے اس زمین و آسمان اور یہ جو جہان پیدا کیا ہے اس کو باطل پیدا نہیں کیا سبحانکہ فَقِنَا آزَابَ النَّار یہ سب کچھ تُو نے بے حکمت نہیں بنایا ہے اللہ تیری ذات ہر عبس کام سے پاک ہے پس ہمیں عذابِ جہنم سے بچا لے یہ سورہ عمران کی آیت رمی ایک سو نوے اور ایک سو اکن میں تو لہٰذا یہاں یہ بات آگئی آپ کے سوال میں کہ یعنی معرفت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اثر کرنی چاہیے اسی پر نیٹے کرینا چاہیے جو بچپن میں وہ سیکھ لیا نہیں یعنی باقی ہر چیز کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور خود توحید کا علم اور اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ ظاہر ہے کہ کون ہے ذات کوئی نہیں جانتا اللہ کی ذات ہے کیا اس کو کوئی نہیں جانتا کون ہے ذات تو نہیں کوئی جانتا لیکن اللہ کی صفات کون کونسی ہیں اللہ کے افعال اور پھر اللہ کے حکم کے ہیں اور اللہ کی عبادت توہی در ذات ہے توہی در صفات ہے توہی در افعال ہے توہی در عبادت ہے تو اس طرح سے یہ چار قسم کی تحوید اور اس کی اور بھی قسمیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں تو عقل یہ تقاضی کرتی ہے یعنی وہ معدب انسان اس کی عقل یہ تقاضی کرتی ہے کہ وہ اس بزرگ کو برطر ہستی کے وجود کا صدق دل سے قرار کرے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اس کے حکام بجال ہے یعنی اس دین حق کو اختیار کرے جسے اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے عقل اسلیم اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ ایک ایسے محسن کا شکر گزار نہ ہونا اور اس کے حکام سے روح کردانی کرنا جو ہر شیئے کا خالق اور مالک اور قادر مطلق ہے اس کے غیظ و غزب کو دعوت دینے والی بات ہے جس کا منطقی نتیجہ عذاب جہنم ہے چونکہ عذاب سے بچانا چاہتی ہے اور بچنا چاہتی ہے اور آمن و سکون کا تقاضہ کرتی ہے اس لیے اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا انسان کی سعادت کے لیے لازم ہے پس یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے رکھا ہے فطرت میں کہ جو کوئی اس کو نعمت دیتا ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی کوئی مطلع ٹوفی دے کے کوئی چیز دے کے دیکھیں تو وہ اگر اگر بولنا نہیں سکھا یا وہ شکریہ بابا یا شکریہ انکل یا شکریہ تو کم از کم وہ ایسی نگاہوں سے آپ کو دیکھے گا جس سے آپ سمجھیں گے کہ یہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے اور میری طرف خوش ہو کے دیکھ رہا ہے یعنی یہ شکریہ ہی ہے بگر ایسے انسانی خواہش بھی ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو آپ یہ خواہش آپ میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کریں ہاں جی یہ ہے ایسے ہی ہے یعنی جب آپ میں خواہش ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے بالاتار ہونا چاہیے وہ جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں وہ اس شکریہ کی بھی امید نہیں رکھتی ہوتی تو ہے خواہش خواہش تو ہوتی ہے اور پھر اگر وہ آپ کو کوئی شکریہ ادا کرے گا تو آپ مزید اس پر اور اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور اضافہ کر دوں گا اور اگر ان کفر تم اور اگر تم نے کفر کیا تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے تو لیکن کچھ ایسی اصلیاں ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتی ہیں اور وہ کسی شکریہ کے طلبغار نہیں جیسے کہ سورہ جو ہے قرآن مجید میں سورہ داہر ہے اور اس میں جو آل محمد نے تین دن تک وہ روٹیاں دی ہیں اس میں ہے اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تمہیں کھانا دے رہے ہیں اطعام کر رہے ہیں کس کے لیے اللہ کی رضا کی رضا کی لَا نُرِيدَ مِنْكُمْ جَزَاءُمْ وَلَا شُكُورَ اور ہم آپ سے کسی جزا اور شکریہ کے طلبغار نہیں ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن اللہ پھر ان کے لیے ساری جنت کی نعمتیں گنوا کر تو یہ کہتا ہے کہ اِنَّا حَازَكَانَ لَكُمْ جَزَاءً یہ تمہارے لیے جزا تھی وَسَائِيُكُمْ مَشْكُورَ اور تمہاری یہ تلاش اور کوشش جو جو تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ذات کے لیے جو آپ نے کام کیا ہے یہ قابلت شکر ہے صحیح حکم مشبورا تو چونکہ نیکی بنتی اسی طرح ہے کہ آپ جب کام کرے نہ آپ کی نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے مالک و خالق نے کہا ہے یا اس کا حکم اہلِ بیتِ طہار نے دیا ہے تو یہ حکم شریعت نے دیا ہے تو میں اس لیے کر رہا ہوں لیکن اگر اس کا آپ کو ملتا ہے ایوارڈ اچھی بات ہے اور اس اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی میں اندھے اسی کے لیے کیا تھا اور وہ مجھے مل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے آخرت کے لیے نہیں کیا اور اللہ کے لیے نہیں کیا تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو کام کیا جائے نیت یہی ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں لیکن اکثر جو معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی کامیابی ہوتی ہے تو پھر ہم محفل میں بیٹھ کے جی میں نے یہ کیا تھا یہ پریننگ کی تھی یہ ہوا تھا حالانکہ کہنا تو یہ لیکن اکثر وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایسی محفلی ایسی نشست ہو رہی ہے جس میں آپ لوگوں کو انکرج بھی کرتے ہیں بتا بھی رہے ہیں کہ دیکھیں میں انہیں مشکلات سے گزرا ہوں یہ یہ میں نے کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق یہ شکر بھی ساتھ یہ میں کر سکا تو وہ اس موقع پر یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں تو کوئی عرض نہیں لیکن شکر کے ساتھ تو مطلب اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہمیں جو ہمارے امام اولیاء اور ان پر جو اللہ کی نعمتیں ہوئیں اور انہوں نے اظہار کیا ہے تو ہم تک پہنچیں ہیں نا خبریں کہ یہ یہ چیزیں ہوئیں ابھی ہم جو مسلم تاریخی اسلام بھی پڑھتے ہیں تو بتاتے نہیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یتیم ہو گئے اور حضرت علم نے پالا انہوں نے ان کی ساتھ یہ سنوک کیا اور ان کی کس طرح سے اور پھر رسول پاک کے ساتھ جو لوگوں نے کیا تو بتانے کو تو ہر چیز کوئی خفیہ رہتی نہیں ہے سب منظر عام پر ہوتی ہیں بعض صلی اللہ امال کا داروندار نیتوں پر ہے اگر نیت صحیح ہے تو ٹھیک ہے پھر تو لیکن اگر نیت ہی یہ تھی کہ یہ میں کام کروں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں وہ ریاکاری ہو جائے گی پھر تو یہ صحیح نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخصیت اپنے کارنام میں یا اپنے زندگی کے حالات کچھ لوگ تو بتاتے ہیں کچھ تو اپنے سوانے یاد لکھ جاتے ہیں پوری زندگی کی پوری دو دو چار چار کتابیں ان کی زندگی میں لکھی ہوتی ہیں کہ میں نے کیا کیا میں نے کہاں تعلیم حصل کی کیا مجھے مشکلات آئیں اور کیا وہ بیان کرتے ہیں جن لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کی ہوتا ہے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں اور جنہوں نے ان کے ساتھ بددیانتی کتی اس کو ہی بتاتے ہیں تو یعنی نیتوں کا ہے باہی اللہ کوئی عرج نہیں ہے بتانے میں کوئی عرج نہیں ہے ہاں جی تو ساری بات جو ہے وہ نیتوں پر ہے کہ نیت کیسی ہے تو آگا سا بات ہو رہی تھی شکر نعمت اور معرفت خالق یہ عمر بی آقل کی روح سے واضح ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا اسی صورت میں ممکن ہے جب مونئم کی معرفت آسل مونئم جو نعمتیں دینے والا ہے ٹھیک ہے اگر جو مونئم حقیقی جو اللہ کی ذات ہے اس کی معرفت ہی نہ ہو تو ہم شکر ادا کرے کریں ٹھیک ہے انسان ہمیشہ سے اپنے خالق و مالک کو پہچاننے کا مطمئنی رہا ہے اور انبیاء کرام نے جس دین کی تعلیم دی اس کا بنیادی نکتہ ہی معرفتِ الہی ہے چنانچہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا دین کی بنیاد معرفت اللہ بارک تارہ کی جو معرفت ہے اس پہ ہے وہ ہے اللہ کی معرفت پر ہے دین کی بنیاد اولو دین معرفته پہلے پہلے خطبہ نحج البلاغہ کو اس میں ہے اولو دین معرفت دین کی ابتدائی چیز جو ہے وہ اللہ کی معرفت تو جس کو ابتدائی چیز ہی کی سمجھ نہ ہو تو پھر وہ اس کا دین کیا ہے تو امام سجاد علیہ السلام کا ہمیں واقعہ ملتا ہے آپ بزرگوں سے سونا ہے کہ شام میں دربارے یزید میں جب اس نے کہا کہ تمہارے مفہوم یہی تھا کہ خدا نے تم پہ اتنی مسئیب تھے اور یہ سب کچھ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں پھر بھی ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے مالک اپنے خالق کا جس حال میں بھی اس نے ہمیں یہ ایک بہت عظیم منظر ہے یہ مسئیبت پر بھی شکر ادا کرتا یہ وہ اسطین ہیں کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اس پر وہ راضی بھی آئے شکر سبر و شکر کرتے ہیں اچھا مولا مولا امام سجاد کی آپ نے بات کی جناب آخری میرا وقت میرا ختم ہو رہا ہے تو آخری بات جو کریں وہ یہ ہے کہ جب حضرت بی بی زینب قبرہ سلام اللہ لہا اور یہ وہ بی بی ہے جس نے امام حسین کے پیغام کو پہنچایا ہے تو یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے یعنی بنی حاشم کے اٹھارہ افراج شہید ہو گئے دو ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے اور بھائی کے ساتھی جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پینسٹھ شہید ہوئے یعنی بہتر کی وہ آنکھوں میں دیکھا سامنے اپنی آنکھوں سے اور پھر خیمیں بھی جلے اور ہاتھوں میں رسیاں بھی بنیں اور اس حالت میں کہ وہ قیدی بنا کر عبید اللہ ابن زیاد مل ان کے دربار میں ان کو لائے گیا تو وہاں پر جب اس نے پوچھا دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سروع کیا تو کوئی اور بی بی تو سو جواب ہی احمد کا پہاڑ ہے تو کہا ما رائی تو اللہ جمیلہ ہم نے تو اللہ سے جو کچھ دیکھا جمیل ہی جمیل تھا حسن ہی حسن تھا بھلائی ہی بھلائی تھی اور فرمایا کہ ہم نے تو جو کچھ تو یعنی وہ چاہتا ہے کہ جبر کا نظریہ پیش کرے کہ جو کچھ ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ جو تمہارے بھائی کے ساتھ ہوا یہ اللہ کی طرف سے ہوا اس لئے وہ کہہ رہا تھا کیا تم نے دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ سلوک کیا تو وہ کیا فرما رہے ہیں ہم نے اللہ سے جو دیکھا وہ تو جمیل ہی جمیل ہے لیکن جب وہ پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ سلوک ہوا اور وہ امام زین العابدین سے تو آپ نے فرمایا میرا بھائی تھا علی اکبر جس کو لوگوں نے قتل کیا ہے تو اس نے کہا اللہ نے قتل کیا ہے آپ نے فرمایا لوگوں نے قتل کیا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ جبر کی جو یہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو تاکہ اپنے گناہ اور اپنے جو بد کرداریاں ہیں وہ بھی اللہ کے خاتم ڈال لیں کہ جو کچھ اسی طرف سے ہوئے ہاں تو جبکہ اللہ تبارک تعالی جو ہے جو کچھ کرتا ہے وہ حسن ہی حسن ہے خیر ہی خیر ہے اللہ کی طرف سے شر نہیں ہے شر بندوں کی طرف سے ہوتا ہے اللہ جو ہے وہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالی جو ہے اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے اور کیوں کہ خصوصی طور پر مسیبت میں جو ہے نا شکر کا ادا کرنا یہ بہت اوپر کی منزل ہے یہ جیہا ایسا ہی ہے کہ نعمت پہ تو شکر ادا کرنا ہو جاتا ہے جیہا لیکن ایک مسیبت کے وقت وہاں پہ بھی اس کو کہنا کہ میں ہم اس کی رضا سے راضی ہیں تو یہ ہستیاں جو ہیں اسے لئے مولا امام حسین علیہ السلام ہم آخری سجدے میں پڑے ہوئے ہیں دشمن جو ہے وہ تیر و تلوار مار رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ رزن بے قضاء اہی و تسلیم ان لے امرے اے پروردگار تیری میں قضاء و قدر پر راضی ہوں اور تیرے امر کے سامنے تسلیم ہوں ما لی ربن سواک تیرے سواک میرا کوئی رب نہیں تو لہذا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کہ ہمارے لئے رول مارڈل ہیں نمونہ عامل ہیں اور تو انہی کے صدقے میں خداوندی عالم ہم پر رحم فرمائے اور ہم دین پر چلیں اور رسول دین کو بھی سمجھیں اور فروع دین کو بھی سمجھیں تو انشاءاللہ آج ہم نے شروع کیا یہ پروگرام تو یہ حکام شریعہ جو ہے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو توحید ذات اور صفات اس کے باللک متعلق اگلے پروگرام میں اور ساتھ شروع گئے تقلید اور اجتہات سے بھی بات کو شروع کریں گے کبراہ آج کر آپ کے سامنے پاکستان میں ابھی اشارہ نہیں آیا جو موضوع آج کر پاکستان میں ہے عظمت اہلِ بیعت اور صحابہ کا جو قانون اور ابھی آپ دیکھ رہے کہ جو گرگیت اور اس کردو کے حالات ہیں ملک کے دوسرے حصوں میں کس طرح سے انتشار پھیل گیا ہے تو ہم جو صحابہ اکرام ہیں ان کی ہم عزت بھی کرتے ہیں احترام بھی کرتے ہیں اپنے مراجعہ کے فرمان کے مطابق لیکن جو صحابی نہیں ہیں ان کے متعلق اگر ہمیں کہا جائے کہ جی ان کو بھی آپ احترام کریں عزت کریں یا اس لسٹ میں لائیں تو ہمارا مین اختلاف میں جو سمجھتا ہوں آپ بھی کوئی تھوڑا سا اس پہ جی چونکہ وہ کہہ رہے ہیں پروگرام آئند اپ کریں چھیک ہے اس پر میں ہم اگلی دفعہ اس پر بھی بیعث کریں گے لیکن میں ایک بات کر دوں بات یہ ہے کہ صحابی جو ہے وہ ہے جو کہ رسول پاک کی حیاتِ طیبہ میں ان پر ایمان لے کر آیا آخری دن تک اور خود زندگی کے آخری لمحات تک اس پر قائم رہا اور پھر یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف رسول پاک کی بات نہیں بلکہ اہلِ بیعتِ اطہار کی بھی معرفت رکھے ان سے محبت رکھے چونکہ قرآن نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمُوَدَتَ فِي الْقُورْبَا اے میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی عجر نہیں چاہتا مگر یہ ہے کہ میرے قُوربا میری اہلِ بیعت کی محبت رکھو تو صحابہ کرام پر بھی اہلِ بیعت کی محبت رکھنا واجب ہے لیکن جو لوگ مثلا لسٹ میں تو ہیں سہاکھیوں کی محبت نہیں کی لیکن انہوں نے مولا کائنات علی علیہ السلام کے سامنے تلوار لے کر آئے اور انہوں نے لڑائی کی اور انہوں نے مطلب ہے کہ ہزاروں صحابہ اور تابعین کے وہ قاتل قرار پائے چونکہ مولا علی تو حق پر تھے اور رفاہ راشدین جو ان کا نظریہ ہے اس کے مطابق بھی وہ ہیں خلیفہ راشد تھے ان کے سامنے تلوار لے کر آئے جو باغی تھا تو پھر ان کو کہنا کہ ان کو بھی حضرت دو یہ ہم کر نہیں سکتے کیونکہ بھی ہمارا ٹائم تقریباً آخری مراکھر میں تاخری ہو چکا ہے تو ناظرین انشاءاللہ اگرے بودھ کو ہم چھے بجے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ